ایک کرکٹ میچ کھیل کے ہارے تو نیند نہیں آتی ہمیں فرنڈ سرکل میں چھوٹا میچ کھیل کے ہار گئے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ہمیں پھر والد کی محنت سخت محنت کے پیسے لگ رہے ہیں اور ریزلٹ نہیں آ رہا ہے پیسے لگ رہے ہیں ریزلٹ نہیں آ رہا ہے پیسے لگ رہے ہیں ریزلٹ پیسے فیل پیسے فیل پیسے فیل پیسے فیل سینہ والد کا کیا بولتا ہوگا جو آنسوں کو چھپاتا ہے اللہ کا کمینڈ ہے حکوم ہے اللہ کا اوف تک نہ کہو پیرنٹس کو اوف تک نہ بولو آج مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں والد پسینوں میں کہاں کہاں گھوم گھوم کر پیسے پہ پیسہ جمع کر کے آپ کو سکولز میں ایڈمیشن دلوائے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھے سال سات سال آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال بارہ سال پندرہ سال محنت کر کے پڑھائے اور پندرہ سال کے بعد جناب کچھ بھی نہیں پڑھے نکمہ نکل گئے والد کو کیا ہوتا ہوگا ایک کرکٹ میچ کھیل کے ہارے تو نیند نہیں آتی ہمیں فرنڈ سرکل میں چھوٹا میچ کھیل کے ہار گئے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے ہمیں پھر والد کی محنت سخت محنت کے پیسے لگ رہے ہیں اور ریزلٹ نہیں آ رہا ہے پیسے لگ رہے ہیں ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں ایسے کئی دن گزرے ہوں گے ایسے کئی راتیں گزرے ہوں گے ایسے کئی عیدیں گزرے ہوں گے جو والد نے کپڑے نہیں پہنے آپ کو نئے کپڑے پہنوا ماں پھٹے کپڑوں میں عید گزارلی لیکن اپنی بچیوں کو نئے نئے جا کر کپڑے دلا کر سجا کر عید جو ہے سیلبریٹ کی ہے اتنے خوربانیاں اپنے والدین آپ پر دیئے ہیں اور آپ نے کیا دیا ہے جواب گالی غصہ یہ چیز دے رہا ہے آج کا یوت اپنے والدین اللہ کا کمینڈ ہے حکم ہے اللہ کا اوف تک نہ کہو پیرنٹس کو اوف اوف تک نہ بولو آج مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اونچی آواز تو بہت دور ہے اوف نہیں بول سکتے ہو آپ اپنے پیرنٹس یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں اور ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں آپ ہزار سال جینے آ رہے ہیں پیارے بچھو بیس تیس سال چالیس سال کے بعد سب نے مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اصل زندگی وہ اصل امتحان ہے تیس سال جب میری عمر تھی تب میں نے دو اور ڈز کو سیکھنا شروع کیا لیٹ سے شروع کیا کی نہیں کیا مجھے انگلیش میں سینٹنس فریم کرنے نہیں آتا تھا کھڑے ہو کے بات کرنے نہیں آتا تھا یا اگر کوئی بیس سال کا بچہ سیکھ رہا ہے تو آپ مجھ سے آٹھ سال پہلے آپ نے ڈیسیجن لے دیا ہے لائف میں get it everybody آپ لوگ یہاں سے بھی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں انشاءاللہ leaders بن سکتے ہیں آپ لوگ علم سے جانے جا سکتے ہیں آپ لوگ تواف کریں گے لوگ آ کر کے ملنا پسند کریں گے آپ سے صرف دیوانگی کی حد تک آپ نے محنت کرنا ہے کہ challenge لوگ کبھی زندگی میں challenge لینے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں پیچھے خدم لینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے سامنے جانے والے ہی آگے خدم بڑھانے والے ہی کامیاب ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ خدم آگے بڑھائیں آپ آئیں اور بولیں کہ میں جی جان لگا دوں گا اور میں سیکھوں گا یہاں کالی ہاتھ یہاں سے نہیں جاؤں گا کون ہے شیر جو پہلے آئے بولیں انشاءاللہ ان پچیس لوگ کے اندر جی جان لگا کر پڑھائی کروں گا اور آپ میں change پاؤں گا میں انشاءاللہ پچیس دین میں اپنا آپ کو بدلنے کی کوشش